کہ چین کے علاوہ دوست ملک پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں بھی یا نہیں معاہدوں کو لے کر اتنی تاقیر کیوں ہو رہی ہے آئی ایم ایف کیوں اس بار پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوانے پر اتر آیا ہے ناظرین اکرام اس وقت سعودیہ کا ایک انتہائی تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے محمد بن سلمان نے یعنی کہ سعودی عرب کے جو وزیر آزم اور ولی اہد ہیں یا پھر ڈی فیکٹو جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں اور پاکستان کی میشت کے لیے اس ملک کی جتنی اہمیت ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے ایمپورٹڈ حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم سرکار اور شہباز شریف کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے پاکستان بچانا ہے عمران خان کو لانا ہے عمران خان مردہ بار میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے جو یوے یا سعودی ریویا ہے اس نے جو ہے ہمیں انکار کیا پیسے دینے سے وہ ہمارے ساتھ جو ان کے اتنے زیادہ پرانے ریلیشنز تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ یعنی جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوئے یہ تو سعودی ریویا نے موٹھا کے ہمیں کہا دیا کہ بھائی آپ خود بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں خود بھی کچھ کر لیں ہمیشہ تو اس طرح نہیں چلتا رہے گا اب ہم اور نہیں دے سکتے یا اس طرح نہیں دیں گے کچھ کر کے دکھانا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیکن اسی کے ساتھ وہ انویسمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں اور کشمیر میں کرتے ہیں کہ چین کے علاوہ دوست ملک پاکستان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے بھی یا نہیں معاہدوں کو لے کر اتنی تاقیر کیوں ہو رہی ہے آئی ایم ایف کیوں اس بار پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوانے پر اتر آیا ہے ناظرین اکرام اس وقت سعودیہ کا ایک انتہائی تگڑا فیصلہ سامنے آیا ہے محمد بن سلمان نے یعنی کہ سعودی عرب کے جو وزیر آزم اور ولی اہد ہیں یا پھر ڈی فیکٹو جو سعودی عرب کے فرما رواں ہیں اور پاکستان کی میشت کے لیے اس ملک کی جتنی اہمیت ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے امپورٹڈ حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم سرکار اور شہباز شریف کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے پاکستان بچانا ہے امران خان کو لانا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے جو یوے یا سعودی عربیا ہے اس نے جو ہے ہمیں انکار کیا پیسے دینے سے وہ ہمارے ساتھ جو ان کے اتنے زیادہ پرانے ریلیشنز تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ یعنی جو ریلز ریگولیشنز ہیں وہ بھی چینج ہوئے یہ سعودی عربیا نے موٹھا کے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی آپ خود بھی پاؤں پہ کھڑے ہوں خود بھی کچھ کر لیں ہمیشہ تو اس طرح نہیں چلتا رہے گا ہم اور نہیں دے سکتے یا اس طرح نہیں دیں گے کچھ کر کے دکھانا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لیکن اسی کے ساتھ وہ انویسمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں اور کشمیر میں کرتے ہوئے دوستو نمازکار جہیند آپ سبھی کا سواگتے نائن ڈاٹ انڈیا کے ایک اور ویڈیو میں میں ہوں گورف دوستو پاکستان کے لئے ایک چھوٹی سے خوش خبری آئی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس نے پاکستان کو پچپن ملین ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دینے جا رہا ہے وہ پولیوں کے نام پہ پولیوں کو لگے پاکستان کے اندر بڑا ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے مطلب کئی سالوں سے پاکستان بیل گیٹ سمیت دنیا کے کئی دیسوں سے پولیوں ختم کرنے کے نام پہ بھیک لے رہا ہے پیسے لے رہا ہے لیکن آج تک پاکستان کے اندر سے پولیوں کبھی ختم نہیں ہو پایا یا پھر یوں بولو کہ ختم کرنا چاہتے نہیں ہیں کیونکہ اسی بہانے پاکستان کو کئی ملین ڈالر بلین ڈالر مل جاتے ہیں اپنے جیب میں ان کے لیڈرز کو اپنے جیب میں ڈالنے کے لیے باقی جنتا جائے بھانوے لیکن ایک طرف پاکستان کے اندر میں جو پولٹیکل ڈراما ہے وہ اپنے اس وقت سب سے اوپر کے لیبل پہ ہے اور آئے دن کچھ نہ کچھ بھینکا ڈراما چل رہا ہے لیکن اسی بیچ میں کومپرڈیشن بھی لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر میں کہ سب سے بڑا بھیک مانگنے والا بھیک مانگا پاکستان کے اندر میں کون ہے جو اچھے انلیس گول لیتا ہو اور اور ویڈیو سے مجھا کر پاکستان کے لیے موٹی رقم اکٹھا کر سکے بھیک لے سکے اور آپ سب کو پتا ہے کہ سب سے آگے کون ہے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے کھرائیے پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو ناظرین اب تو اپوزیشن نے بھی جناب وزیر خزانہ کے نیوکلئر ایسٹس پر دیئے گئے جو سینٹ پر ان کا بیان تھا ڈار صاحب کا اس پر سوالات اٹھانے شروع کر دی ہیں شاہ محمود قریشی کا ماننا ہے کہ ایک قوم کو بتایا جائے کہ حکومت سے آئی ایم ایف نے آخر مطالبہ کیا کیا ہے اور عساق دار نے سینٹ میں ایٹمی احساسوں کی بات کیوں کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی ان کو کیا کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے دیکھیے سوال اٹھتا ہے عساق دار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں دا گا فلور آف دہ ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نویت کا سٹیٹمنٹ آپ آئے گا ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کر رہے ہیں ایٹمی احساسوں کی سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجکٹ ہے کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک سپیکولیشن جنم لے لیا ہے ناظرین حکومت جواز دے رہی ہے کہ آئی ایم ایف ڈالرز دینے سے پہلے حکومت پاکستان سے دوست ممالکی طرف سے چھئی ارب ڈالرز کی گیرنٹیاں مانگ رہا ہے لیکن یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی کلیر جواب ہی نہیں ہے اب بھی میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ اب اجلاس جو ہے وہ مارچ دوہزار تئیس کی بجائے ایپرل دوہزار تئیس تک موقع ہو گیا ہے مینز کہ ابھی بھی سٹاف لیول معایدہ ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے ناظرین ملک میں ڈالرز کے بہران کی وجہ سے سرمایہ کاری ٹھپ ہو چکی ہے درامدی مال بندر گاہوں پر پڑا خراب ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں سٹاک مارکٹ میں بھی مندی ہی مندی ہے جس کے باعث آئے روز سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈوب رہے ہیں لیکن یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ملک میں چلتے کاروبار اور فیکٹریز کیوں بند ہو رہی ہیں نوجوانوں کو کیوں ملک میں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے اور ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ باہر بیرون ملک جایا جائے جس کی وجہ سے مسلسل ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے ملک سے بھاگنے کے چکر میں عوام سمندر میں اپنی جانے دے رہے ہیں ایسا تاثر کیوں مل رہا ہے کہ حکومت کا فوکس عوام ہے نہ معیشت بس اپنا اولو سیدھا کرنا ہے یہاں بھی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ معیشت کو آپ ٹھیک کرنے آئے تھے یا مزید بگاڑنے کیا یہ ٹرسٹ دیتے ہیں کیا آئی ایم ایف کا موجودہ اتحادی حکومت پر اعتبار نہ کرنا کیا یہ موجودہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ناکامی تصور کیا جائے لیکن اس سب میں انٹرنیشنلی بھی اب ایسی نیوز آ رہی ہیں جو شہباز شریف گورنمنٹ پر بجلی بن کر گر رہی ہیں یا پھر یہ کہا جائے کہ شہباز شریف کی حکومت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا دی گئی ہے اور اب وہ اس طرح سے ہوا میں مولک ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ دو تین چیزیں ایک اگر کوئی کہے کہ اس حکومت میں آنے کا انہیں کیا فائدہ ہوا انہوں نے سیاسی خودکشی کی تو یہ کہنا غلط ہوگا انہوں نے اپنا ہر وہ فائدہ لیا جو یہ لینا چاہتے تھے اپنے مزے انہوں نے لے لیے شہباز شریف نے شیروانی کا خواب پورا کر لیا وزارتوں کے مزے لے لیے پروٹوکول کے مزے لے لیے اور سب سے اہم ترین کے اپنے آپ کو انہوں نے خود نرو ٹو جو ہے اس کی تکمیل کو یقینی بنایا ملک کا بے شک بیڑا گھر کو جائے وہ ایک الگ چیز ہے اور جب شہباز شریف صاحب آئے تھے ایک ایسا نیرٹیب بنا دیا گیا تھا ایک تو اس آگڈار کے ٹائم پہ کہ یاد تو آتی ہوگی دل چلاتی ہوگی اور بڑے بڑے پھنے خان صافی کہتے تھے اس آگڈار اسے معافی مانگیں اسے واپس لائیں اسے ملک کی معیشت جو ہے اس کی چابی پکڑا دے پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے دیکھا ہم نے کیا وہ کرتا ہے اور اس وقت ملک کے ساتھ جو اس نے بیڑا گھر کیا لیکن چلیں شہباز شریف بھی جب وزیراعظم بنے بھاگتے بھاگتے یہ سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا یوے ای کا دورہ کیا ٹرکی کا دورہ کیا اور اس طرح کا نیرٹیب بنایا گیا جیسے پتہ نہیں یہ اپنے ننحال جا رہے ہیں اور وہاں سے پتہ نہیں کیسا پیکج لے کے آئیں گے اس وقت شہباز شریف نے اپنے من پسند میڈیا آٹلیٹس کے ذریعے خبر بھی چلوا دی کہ آٹھ بلین ڈالر کا ایک پیکج بھی سعودی عرب ہمیں دے رہا ہے کدھر گیا وہ پیکج کہاں گیا وہ پیکج چائنا جو ہے وہ بھی آپ کو جس طرح سے آپ جا کے انڈ پہ آپ کی مدد کر رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایکویشن میں ڈالیں چائنا نے میکسیمم ان کے ساتھ جو سعودی عرب نے میکسیمم جو انہیں ڈالیں چائیا